بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں پاکستان کے ملکی حالات دن با دن بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں کہیں پہ کوئی بھی روشنی کی امید نظر نہیں ہاری ہے روزانہ ایک ایسی خبر آتی ہے جس سے دل اور پریشان ہو جاتا ہے اور مایوسی کی طرف جاتا ہے سنتے ہیں مایوسی کفر ہے لیکن جس طرف ملک کے حالات کو کھیچا جا رہا ہے کہیں خبر آتی ہے کہ باجوا صاحب نے چائنہ کے ساتھ اپنے حالات خود خراب کیے تو دوسری طرف خبر آتی ہے کہ عمران خان پہ قاتلانہ منصوبے ابھی بھی موجود ہیں تو کہیں خبر آتی ہے کہ الیکشن ہی نہیں کروانا اور ان سب کے بیچ میں پستی ہے تو بیچاری عوام خراب ہوتا ہے تو ملک کا نام مارچل لاؤ ہمارے دور میں پہلے بھی لگے زیاء الحق کا مارچل لاؤ دور آج بھی ڈسکس ہوتا ہے مشرف جب ڈیت ہوئی تو اس کو غدار وطن کے سزا دی گئی لیکن باجوا نے تو کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا باجوا نے تو مارچل لاؤ نہیں لگایا لیکن اس کے باوجود زیاء الحق اور مشرف سے زیادہ شاید باجوا کو برا کہا جا رہا ہے باجوا کی پولیسیز ایسی تھی کہ مارچل لاؤ نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے پورے ملک کا آئینی نظام درہم برہم کر دیا گیا پہلے اس نے خود ایکسپٹ کیا کہ وہ ریجیم چینج میں شامل تھا اس نے اپنی خود بتایا کہ وہ اپنی ویڈیوز عمران خان کی ریکارڈ کراتا تھا اور اب حامد میر نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا ہے کہ جب پرائیوٹ میٹنگز ہوتی تھی صحافیوں کے ساتھ گپ شپ لگتی تھی تو باجوا صاحب چائنہ مخالف بیانات دیتے تھے چائنہ کو گالیاں دیتے تھے چائنہ کے بارے میں ان کو سی پیک سے بہت زارے تلافات تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خبریں چلتی تھیں اور لوگ بیانات دیتے تھے کہ جی سی پیک اتنا بڑا منصوبہ اس کو خراب کرنے والا آئی کے ہے عمران خان ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب جھوٹ تھا وہ سب مفروضے تھے اصل میں سی پیک کو اگر ہیمپر کیا ہے تو وہ باجوا نے کیا ہے سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹس عمران خان کے دور میں شروع ہے وہ بند ہو گئے یعنی کہ ان سب کے پیچھے باجوا کا ہاتھ تھا اب اس کا مقصد کیا ہے باجوا کیوں چاہا رہا ہے پہلے اگر وہ چائنہ کے پیچھے پڑا اب اس نے سی پیک کے مخالف تھا پھر رشیا جانے پر عمران خان کے اتنا کہانی اتلی کہ اس کو ریجیم چینج تک پہنچا اور اس کو جو ہے پرائمزرشپ سے ہٹانا پڑا تو آخر وہ چیزیں جو پاکستان کو فائدہ دے رہی ہیں پاکستان چائنہ کے ساتھ ویلیشنشپ میں رہتا ہے تو یہ پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے اگر وہ رشیا کے ساتھ کسی اگریمنٹ میں جاتا تو اس کا فائدہ پاکستان کو ہوتا تو وہ جس چیزوں میں پاکستان کا فائدہ ہے اسی کے خلاف کیوں باجوا صاحب ہیں کیا پاکستان واقعی باجوا صاحب پاکستان کے جرنل ہیں انہوں نے جو اقدامات کر چکے ہیں یا جو کھیل وہ کھیل چکے ہیں یا ابھی بھی جو وہ کھیل کھیل رہے ہیں اس سے صرف اور صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے آنے والی نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے چائنا تو اپنے لئے رستے ڈھون لے گا اس کے پاس تو اور بھی آپشنز موجود ہیں ریجن میں ایران ہیں سارا کچھ ہے وہ تو ان کے ساتھ بقاعدہ کام کر رہا ہے پاکستان کا کیا بنا ہوگا اگر آپ کسی کے مفاد کے لئے اگر ہم کہہ لیں کھل کر بات کریں تو اگر آپ امریکہ کے مفاد کے لئے سارے کام کریں تو امریکہ نے پاکستان تو کوئی آج تک دیا ہی کیا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی مفاد ہوگا جب جب ہم امریکہ کے کہنے پر کسی بھی وار میں کسی بھی پروکسی وار میں یہ کسی کے بھی ہم نے پوزیشن لی ہے ہمیں پاکستان کا الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں صرف اور صرف نقصان ہی ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ادارے آج بھی نیوٹرل نہیں ہیں اگر ہم حبیب اکرم کی لیٹس وہ انہوں نے جو بھیجی ہے وہ بھی ایک تہلکہ خیز ہے اس کو بھی سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ان کو ایم کیو ایم کے کراچی کے کسی بندے نے کہا تھا کہ عمران خان کو مت نکالو عمران خان کے نکالے جانے سے پہلے اس نے چھ ماہ پہلے ہی فون کر کے کہا تھا کہ مت نکالو کیونکہ اگر عمران خان نکل جاتا ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا یا وہ پاکستان کے حق میں بہتری نہیں ہوگی کیونکہ لوگ پھر اس کو ناہل کریں گے اور پھر اس کے قتل کا منصوبہ بنایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو انفرمیشن ساری موجود تھی اور انہوں نے کہا آسمان والے وہی آسمان والے جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں نیوٹرل نہیں لیکن پھر بھی ہر جگہ ان کا سیاسی کردار کھل کر واضح ہوتا جا رہا ہے عرشت شریف کے پروگرام میں عمران نیاز نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو مت نکالنا یہ آپ کے خلاف آپ کے گلے پڑے گا یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب عمران خان کو نہیں نکالا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کو نکالنے سے پہلے چھ مہینے پہلے سات مہینے پہلے ساری پلاننگ ہو گئی تھی کہ کس طرح عمران خان کو نکالا جائے گا کس طرح اسے نہ حل کیا جائے گا اور کس طرح اس کو پورے منظر سے قائب کر کے یعنی کہ قتل کروایا جائے گا لیکن اب تک وہ اپنے کسی بھی قتل کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے پہلا والا منصوبہ ناکام دوسرا ابھی انہوں نے لیٹرز جو اٹیمٹ کرنی چاہیے جس میں انہوں نے سارے اداروں کو ملوث کیا حکم دیا گیا کہ جی آپ نے پہنچنا ہے آپ بیمار ہوں آپ کچھ ہوں آپ عدالت کے پاس پہت جائیں کسی بھی طریقے سے کیوں کیونکہ اپنوں نیک جو ہے نا اسمان والے انہوں نے جو ہے اپنی پیپل پلاننگ ایمپلیمنٹ کرنی تھی اب کہاں پہ تو گھر بیٹھے لوگوں کی زمانتیں دیتے منظور ہو چکی ہوتی ہیں اور کہاں تو کمر کے درد کے بہانے سے لوگ نہیں آتے کہاں بیٹھے بیٹھے زمانتیں منظور ہو جاتی ہیں کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو ملکہ وزیراعظم بنا دیا جاتے ہیں اور ایک بندہ جس کا جنون ایشو ہے جس کو ریسٹ رائے اس کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی حکم برجہ لاتے ہوئے آپ عدالت میں پیش ہو جائیے کیونکہ وہاں پہ ایک قتل کا منصوبہ تھا کہ وہاں پہ لوگ بندے کھڑے تھے لیکن جب یہ ظاہر سے بات ہے انفارمیشنز تو عمران خان کو بھی جا رہی ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سیاست میں نہیں بیٹھا ہوا یا لوگوں اس کے ساتھ نہیں ہے تو جب اس کو انفارمیشن ملی وہ نہیں گیا تو ان کی ایک اور اٹیمٹ ناکام ہو گئی لیکن یہاں پہ جو اتنے بھی کارپن ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی سیکیورٹی سٹاف ہے ان سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں اور کوشش کرنی ہے اور اس کے جتنی بھی سیکیورٹی ہم کر سکیں جتنے بھی سٹیپس لے سکیں وہ ہمیں انشور کرنا چاہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک پراپر سٹیپس لے رہے ہیں اس کے علاوہ ملک میں جہاں یہ حالات بن چکے ہیں ادارے ہر چیز میں آ رہے ہیں الیکشنز ہیں اس کی طرف آپ آ جانے رہے ہیں اور نیوز تو یہ آ رہی ہے کہ جی الیکشن نہ کروانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں کروائے جائیں گے الیکشن کمیشنر نے خط لکھ دیا ہے صدر پاکستان کو کہ جی یہ آپ کے حدود میں نہیں آتا ہماری اپنی پتہ ہے ہماری کیا رسپونسبلیٹیز ہیں اس لیٹر میں انہوں نے یہ بھی لکھائی کہ جی ہمیں پتہ ہے ہماری کیا رسپونسبلیٹیز ہیں ہمیں الیکشن کروانا ہے تو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا رسپونسبلیٹیز ہیں تو پھر آپ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں ایسے کون سے مسائل ہیں ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا آپ کو الیکشن کی طرف جانے سے روک رہی ہیں دوسری طرف خواجہ آصف بھی یہی بیان دیتے ہیں ایک سپریم کمانڈر کو آپ کس طرح یوز کرتے ہو اس کو کس طرح بلار ویسے تو آپ الیکشن کمیشنر خط لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس سے اچھی پولائٹ لینویج یوز کر سکتے تھے تو کیا یہی بات خواجہ آصف پر لاغو نہیں ہوتی کہ وہ سپریم کمانڈر کو کس طرح آپ یہ ہوتے کون ہیں اب خواجہ آصف جو اپنے بیانات کو دیکھیں تو ان کی منسٹری آب ڈیفنس ہے ہم نے کل بھی بیعت کی کہ وہ ساری باتوں پر بیان بازی کر رہے ہیں لیکن جو ان کی ڈومین ہے نا اس کے بارے میں ان کو کچھ بھی نہیں آیا کل نجم سیٹی نے ایک بیان دیا کہ جی ایک ٹوئٹ کی کہ جی ٹی ٹی پی کے تو وہ جو سیکیورٹی کے دارے نا ہمارے ان کو خطر ہے پی اصل کو خطرہ نہیں ہے تو جس پہ فوراں کے فوراں اس نے کہہ دیا کہ جی خواجہ آصف نے جواب دیا کہ اچھا اگر سیکیورٹی داروں پر حملہ ہو تو جائز ہے اور اگر پی اصل پہ حملہ ہو تو وہ نجائز ہے حرام ہے تو اسی طرح خواجہ آصف اگر آپ اپنی دارے اپنی کارگردگی میں بھی غور کیجئے کہ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے جو افوائیں چل رہی ہیں ہمارے نیوکلر ایسیس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ادارے جو نیوٹرل نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا سٹینڈ ہے آپ کی کیا سے ہے پھر یہاں پہ رانہ سوننا اللہ بیان دیتے ہیں کہ جی اوہو ہمیں تو لگتا تھا کہ صرف بلوچستان میں اور اس میں کے پی کے میں اٹیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے بلوچستان اور کے پی کے کے لوگوں کا خون خون نہیں پانی ہے اور کراچی آپ کی ڈومین سے باہر ہے مطلب آپ لوگ عجیب و غریب قسم کا بیان دیتے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے جہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں ان پر آپ کا فوکس ہی نہیں آپ کا سارا فوکس عمران 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 ہے آپ نے یہ بیان دے دیا کہ جیل بھرو تحریکہ کانٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس سٹریٹیجی ہے تو یہ جو ملک میں دہشتگردی کی فضاء بھڑ رہی ہے اس کو کانٹر کرنے کے لیے آپ نے ابھی تک عوام کے سامنے کوئی سٹریٹیجی پٹ اپ کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے مریم بی بی مریم بی بی کا کل کا جو انٹرویو چلا اس کو جو بھی دیکھے گا مطلب میں نے دیکھا تو صاف لگ رہا تھا وہ ایک کوکٹ پروگرام ہے وہ ایک فیک پرسنیلٹی بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس سنس کومن سنس تو دور دور تک نہیں ہے اب وہ بندی میریٹ کی بات مقبولیت کی بات کرتی ہے وہ ایکانومی کی بات کرتی ہے تو ایک مزاک لگتا ہے مطلب فیکٹس اور ریالیٹیز جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کی پاکستان سے دور دور تک ان کی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کل انہوں نے وہی بات کی کہ اپنے پاس بیچنے کو کچھ ہے نہیں بس دوسروں کو گندہ کرو دوسروں پر انگلیاں اٹھاؤ اب کل انہوں نے جب بات کر رہی کہ جی اس کے پاس اس نے معیشت کو تباہ کر دیا تو بی بی مجھے بتائیں معیشت کی تباہی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جو ترقی کی شرعہ ہوتی ہے وہ چھ شارعہ جاری ہو اسے آپ جو ہیں تباہی کہتی ہیں آپ کی سترہ سالوں میں بمپر کراپس ہوتی ہیں ایگری کلچر فور پوائنٹ فور پرسنٹ سے ایمپروف کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ تباہی کہتی ہیں آپ کے خود کے منسٹر اساق ڈار اور مفتا اسماعیل اس بات کو مانے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ جو ہے ریکارڈ انکریز ہوئی ہے اس کو مفتا اسماعیل نے مانا ہے کہ جو ایمپلائیمنٹ کے موقع لوگوں کو موجود ہوئے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھوم ملائی یہاں تک کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس یہاں پہ مزدور کم پڑ گئے تھے پاکستان میں اور ان کو لوگوں کو بلانا پڑا تھا تو یہ اس کو آپ کہتی ہیں معیشت کی تباہی یا ابھی جو آپ نے جو پیٹرول کا حال کر دیا ہے یا جو آپ نے ڈالر کر دیا ہے جو آٹا نہیں مل رہا چاول نہیں مل رہے مطلب لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے میں آپ اس کو ترقی کہتی ہیں آپ بات کیا کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سے دور دور تک آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر آپ کہتی ہیں جی عمران خان کی تو مقبولیت ہی نہیں ہے تو بھئی جب آپ کا جب انٹرویو ہونا تھا اس سے پہلے کتنی پبلسٹی کی گئی جی ہوں نے بے تہاشا پیسے خرج کی ہے مارکٹنگ ہوئی لیکن پھر بھی آپ کے ویوز آئے ساتھ ستر لاکھ لیکن اس کے منزبت اگر عمران یاز اور سابس شاکر بھی ایک منٹ کی عمران خان کے بارے میں بات کرتے تو وہ کروڑوں بھی اوز لے جاتے تو مقبولیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں عمران خان نے پورے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کے بہتین جلسے دیئے اور آپ کی جلسیاں کدھر ہوتی ہیں شادی ہال میں ہوتی ہیں ایریاز میں ایک کالونی میں ہو جاتی ہیں اور اس میں بھی آپ بڑے واہ واہ کرتے ہیں کہ جی میں بڑی مقبولیت ہوں تو آپ کی تو میرے خیال سے وہ جیسے کہتے ہیں نا متضاد اور وہی غلط ہیں کہ آپ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان کہتی ہیں پھر آپ کہتی ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا اس کو سپورٹ ملتی رہی داروں کی طرف سے تو بی بی مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف کس کے کندوں میں چڑھ کر آیا تھا یہ کچھ یاد ہے آپ کو کہ یہ جو گلام جرنل گلام جلانی یہ کون تھا تھوڑی عداش میں زور ڈالی گا اور اگر نہیں پتا نا تو پلیز اپنے باپ سے نواز شریف سے ذرا پوچھ لی گا کہ بابا یہ جلانی صاحب کون تھے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ یہ بات کیجئے گا کہ عمران خان کو تو پیچھے سے سپورٹ ملی ہے ہمیں تو کبھی کوئی سپورٹ ہی نہیں ملی تو جس طرح ملک جس طرح بد امنی کی طرف جا رہا ہے جس طرح کیوس ہیں ادارے جو ہیں وہ بھی اس بات میں ہو گئے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہے تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں اس ملک کو آپ نے کس کی طرف لے کر جانا ہے انڈیا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان سیول وار کی طرف موف کر رہا ہے کیونکہ اداروں کے اپنے اندر ڈیویجن ہوئی ہوئی ہے اگر کچھ ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ مارشلال لگنا چاہیے تو اسی ادارے کے اندر لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ بھی ہیں ہم ہمیشہ اپنی اس میں بات کر چکے ہیں کہ امرجنسی کا خطرہ ابھی تک ٹیلان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو امرجنسی ہی کی طرف جائے جائے گا اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا جو انڈیا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ صحیح ریپورٹنگ ہو جائے گی تو خدارہ اس ملک کے لیے سوچئے کچھ سمجھئے کچھ اقل کو ہاتھ ماریے کہ آپ اس ملک کی نسلوں کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیل رہے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ